بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت سری خوش نصیب کرے آمین تم اپنے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو رب تو ماشاءاللہ سے آج 26 رمضان شریف کا تو جینا ہم آئے ہوئے ہیں ایک ماں جی کے پاس جو کہ انتہائی جینا غریب ہے اور دوسرا کے اس کا جو بیٹا ہے پندرہ سال کا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جینا نکال کے سکول سے نکال کے اس کو مدوری پہ لگا دیا کیونکہ ماں جی جینا ایک ہارٹ پیشنٹ ہے تو ماں جی سے سلام دعا کرتے ہیں اس کے بعد جینا ماں جی سے اس کی کہانی جو اس کی سٹوری ہے گھر کے وہ پویٹ ہے کیونکہ یہ میں اس وقت ماں جی کے گھر میں ٹھارا ہوا ہوں کیونکہ انہوں نے سردیاں اسی پہ یہ گزار ہی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہ کمرے کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے کمرہ ہے یہ ماں جی کی ریپورٹس ہیں جو کہ ہم نے جینا ماں جی کے اطاق بلگوائی ہے تو یہ اس کی جینا آمہ جی یہ کت دکس ریل ہے تھا ماں دل دکس ریل ہے دل دکس ریل ہے یعنی یہ ہارٹ یعنی ہارٹ کا ہے ماں جی ایک ہارٹ پیشنٹ ہے دوسرا ماں کا نام ہے خانو بی بی ٹھیک ہے یہ ماں جی کا نیم ہے تو یہ ماں جی کی جینا یہ میرے پاس ریپورٹس ہیں ایک تو میڈیکل ملتان دوسرا جینا کرڈیالوجی ٹھیک ہے نا ایک تو یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی جی اس کی ہے ماں جی کی ٹھیک ہے یہ کرڈیالوجی کی ہیں جو کہ ملتان سے ہیں آپ دوسرا یہ دشتر سے بھی عبادین ہے یہ سارا کچھ جینا اپنا وہ کرنا ہے علاج بغیرہ تو ابھی ماں جی کا علاج شاہد ہے ماں جی کہہ رہے ہیں کہ عید نزدیک ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ میرے ساتھ راشن کے حوالے سے بھی یا میرا علاج کروانا چاہے مکروا سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ کو بتا ہے جن کی میں نہیں ہے تو یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایز ای ہلف کرنا چاہے اس ماں جی کی اپنی ماں سمجھ کر تو ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ویسے ہمارے نمبر سکرین پر دیا ہوئے تو انشاءاللہ جینا ہم آپ کے امانت اس ماں جی تک ضرور پہنچائیں گے تو آئیے ماں جی سے اور جینا وہ علاج اپنا کس طرح سے کرواتی گے تو آئیے اسلام علیکہ آپ جی آپ جی کیا لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ جی ایسے نصیب آگا جی پہے گیاں کھٹڑے بچہ جی تو توڑتے ہیں نہیں سکتے ہیں کوڑتے ہیں کانی میں ٹھیک دی میرا بچہ جی ایچھے تو تو ساں علاج آپ راکی میں کروانت میں راکی میں گزارا جی مل دیو سی کتنے مل دیو سی ایتھا کو گھار تا آکے دیندہ سی ناکے مل دیو سی گھار دیو سی پانچی دھار مدھار چاہتے میرا بچہ لائے ایچھے یعنی کتنے مال آکھ یعنی پانچ چیز اور پی نیوہار گہنا لے جی جی پانچ چیز اور نیوہار دیو گھار دا راشن بھی گھندے ہو سو تنہا دوائیاں بھی تکھندے ہو سو جی کیونے گزارا آکھا سو خیمہ ربوتے پانی بچہ ادھار چاہتے ہیں ایسا یعنی آپ کسی سے جینا کارز وغیرہ لے کے جینا وہ کاری ہیں گھر بس رکھا رہی ہیں اپنا مان جی کہہ رہی ہیں کہ میں کسی سے یعنی کسی سے پیسے ادھارے لے لیے ٹھیک ہے نا یہ گھار کا میں نے اپنی دوائی گھار کا نیزام بچے کو جینا وہ دھیاری ملتی ہے پانچ سو یا چھے سو تو یہ ہے تو یہ ہمارے ادھار جیڑا نہیں کبھال ہے اندھی کتنی عمر ہے پندرہ سال تو ناظرین کرام بڑی دوکی بات ہے پندرہ سال کی ایجورا لڑکا جو کہ جس کے امار جینا ایک تو کھلنے کھلنے کی دوسرا پڑھنے کی ہے مان جینا ان کو جینا وہ اس پر اس مطرح اتنی ذیمہ داری آ چکے کہ وہ مان جی کے لئے اپنے گھر کا نظام یعنی اپنے گھر کا راشن وغیرہ پورا کرنے کے لئے وہ ایجورا دہاری کرتا ہے اور چھے سو روپے آپ لوگوں کو بتا ہے گھی کتنا گھی کیسے کیلئے چھے سو روپے ٹھیک ہے نا کلو ہے اس کے بعد باقی اور بھی گھر کی ضروری آتا ہے جیس امار جی توالے پیدے کپڑے وغیرہ ہیں کہنا 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 مان جی ہمارے لئے بڑی دوکی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی ایدوں پہ اگر اید آرہی ہے ہم جو اینا چار چار ڈیس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا شوز بھی اچھے سے لے لیے ہم یعنی اچھی ادار لیتے ہیں ناظرین کرام آپ لوگ انہیں مان جی کی سٹوری سنی ہوگی تو آپ لوگ ایک اللہ کی رضا کی خاطر ایک اپنی ماں سمجھ کے اس ماں جی کی ہیلپ کریں تاکہ جو ہے نا یہ ماں جی اید پا جو ہے نا ایک اچھے کپڑے پہن سکے جوتہ پہن سکے ٹھیک ہے نا اس کا بچہ بھی اچھا مطلب کپڑے پہن سکے دیکھیں پندرہ سال کی اس ایج ہے اور ٹھیک ہے وہ ایک دیاری کرتا ہے وہ بھی چھے سو وہ ماں جی دمائیں وغیرہ بھی لیتا ہے گھر کے لیے راشن وغیرہ بھی لیتا ہے تو کتنی بڑی دوکی بات ہے ہمارے لیے تو اگر آپ لوگ اس ماں جی کی سپورٹ کرنا بڑی دوکی بات ہے ہمارے لیے تو ہم یعنی ماں جی کی ہیلپ وغیرہ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اتنی ہمارے پاس اتنی دونیشن ابھی تک نہیں آئی جو کہ ہم اس ماں جی کی سپورٹ کر سکے اگر آپ لوگ آپ لوگوں میں سے کوئی بھائی یا بہن اپنی ایزا ماں سمجھ کر ٹھیک ہے تو آپ ان کی ہلپ کر سکتے تاکہ یہ بھی لوگ اید اپنی خوشی سے گزار سکے یہ بھی ان کے لئے آپ خوشیاں بار سکے تو بس آج کی اس ویڈیو کا یہ پر کرتے ہیں انشاءاللہ ملیں گی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ہمیں جاگے اللہ دیس